موسیقی اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹیک ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا غلوگ تو یہ ہے جمعہ کا دن اور تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور یہاں حضبن چکن لے کے آئے تھے تو میں نے کہا چلو میں اس کو جل جل دی واش کروں کیونکہ دیر ہو رہی ہے بچے سکول سے آ چکے ہیں کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے ہارپ ڈے ہیں بچے سکول سے جل دی آ گئے تو میں نے کہا چلو میں جل جل دی کانا بھی بنا لوں تو یہاں پہ میں چکن کو واش کر رہی ہوں اور میں آج جو ریس بھی بناوں گی میں آپ کے ساتھ ترے وہ شیئر کروں گی تو جی یہاں پہ چکن واش ہو رہا ہے آج کل موسم بہت ٹنڈا ہو گیا ہے پانی بھی بہت ٹنڈا ہو گیا ہے تو چکن کو واش کر کے جی تو یہاں پہ چکن واش ہو گیا ہے اور اب میں یہاں پہ کانا بنا رہی ہوں جی تو یہاں پہ میں نے میڈیم سائز کے دو پیاز لیے ہیں اس کو میں باریک باریک کھاٹ لوں گی تو جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن کورما جو بڑے مزے کا بنتا ہے اور بہت ڈیلیشز ہوتا ہے تو آج حضبن کی پرمائش تھی اس نے کہا کہ آج جو نہ چکن کورما بنا تو میں نے کہا چلو میں آج بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں باریک باریک بیاس کھاٹ رہی ہوں اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میرے مزے مزے کے لوگ آپ مس نہ کر سکیں تو یہاں پہ جب میں نے دیکھا تو آئل کا جو کنٹینریں وہ خالی ہو جگیا ہیں تو میں نے کہا چلو میں اس کو ریپل کر دوں تو یہاں پہ میں بوٹل میں آئل ڈال رہی ہوں بیسے تو ہم فیملی کا یوز کرتے آئل کو یہاں اس بارنا میں نے کچھ اور الگ سا لے کے آئے تھے اس کا ڈیسنا مجھے زیادہ اچھے نہیں لگا تھا کیونکہ ہم زیادہ تر فیملی والا آئل استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے آئل کا بوٹل ریپل کیا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک صورت سا پہن لیا ہے اب میں اس میں آئل ایٹ کروں گی تو جی یہاں پہ میں نے آئل ایٹ کیا ہے اور اب میں اس میں چکن ایٹ کروں گی یہاں پہ میں نے سوری پیاز ایٹ کیا ہے میں نے جو میڈیم ساز کے دو پیاز بھی ایٹ تھے میں نے وہ ایٹ کیا ہے اور اس کو ہم گولڈن فرائی کریں گے تو جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن کورما جو بڑے مزی کا ہوتا ہے آج کل نہ میرے جو بلوگ ہیں وہ بہت لیٹ لیٹ آ رہے ہیں دراصل میں بہت بیزی ہوں آج کل تو اس لئے میرا بلوگ بڑا سا لیٹ آ رہا ہے انشاءاللہ جیسا ہی ٹائم ملے تو پھر میرا تقریباً ریگولر پھر میرے بلوگ آئیں گے تو یہاں پہ میں نے پیاز کو گولڈن برانڈ کیا ہے تو اس کو میں اب ایک سٹینر میں نکال دوں گی کیونکہ ہم چکن کورما بنا رہے ہیں تو اس کو میں علب کر دوں گی سارے پیاز کو اور پھر اس کو نہ گرائنڈ کروں گے تو اس طرح میں یہ نکال دوں گی یہ دیکھیں اور اسی آئل میں اب میں چکن ایٹ کروں گی جس آئل میں میں نے پیاز ایٹ کی تھی وہ ریٹ سخ کی تھی تو یہاں پہ میں نے چکن ایٹ کیا ہے یہ تقریباً فل چکن ہے لیکن جو بریس کے جو پیسس تھے وہ میں نے الگ کیے تھے تو یہاں پہ میں نے سارے جو چکن وہ ایٹ کیا ہے اور یہاں پہ میں چکن وہ بنا رہی ہوں چکن کورما تو اب میں نے ڈکن لگا دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میرے چکن اور اب یہاں پہ میں اس میں دو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کروں گے یہ بڑے مزے کر بنتا ہے آپ میرے سپی سے بنائیں آپ کس طرح بناتے ہیں آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ چکن کورما کس طرح بناتے ہیں میں تو اسی طریقے سے بناتی ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو یہاں پہ میں نے پانچ میڈیم سائز کے ٹیماتر لی ہے وہ میں ایٹ کروں گے اور اس میں جو میں نے پیاز براؤن کیے تھے میں وہ بھی ایٹ کروں گے وہ زیادہ مزے دار براؤن نہیں کرنے توڑا سے جو گولڈن براؤن تھے وہ ایٹ وہ کریں گے پیازوں کو پھر ہم ٹیماتر اور جو پیاز کیے تھے میں نے ایک کب دہی ایٹ کی ہے پھر میں وہ ایٹ کروں گے اور ان تینوں چیزوں کو پھر میں گرانڈ میں مکس کروں گے یہاں پہ میں نے جو دہی لی تھی اس پیالے میں میں نے تھوڑا سا پانی بیٹھ کیا ہے کہ میں کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھی یہ پیس بنا لی ہے تماتر دہی اور جو گولڈن کیوے پیاستے ہیں تو یہاں پہ ہمارا چکن بھی تھوڑا سا وہ کک ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح کک کرنا ہے کیونکہ جو چکن کا کورمہ ہوتے ہیں اس میں اگر بوٹی اچھی طرح سوفٹ ہو جائے تب لاپ کورمی کا مزہ آتا ہے تو یہاں پہ اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک ایک ٹی بل سپون میں نمک ایڈ کروں گی اور ایک ٹی سپون میں اس مینہ کشمیری لال مرچ ایڈ کروں گی کیونکہ اس سے کشمیری لال مرچ سے نا جو کورمہ کا کھلر ہے وہ بہت ہی پیارا آتا ہے تو یہاں پہ مینہ کشمیری لال مرچ بھی ایڈ کیا ہے اب اس کو اس مینہ اچھی طرح کک کریں گے اور ساتھ ہم چمچ بھی چلاتے جائیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ نیچے جلے نہیں تو یہ دیکھیں اس کا کھلر کتنا پیارا آ رہا ہے اب یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے وہ تمہارٹر کا پیس جو ہم نے بنایا تھا گرائنڈ کیا تھا میں نے وہ ایڈ کیا ہے اس کو ہم چھترہ کک کریں گے یہ دیکھیں یہ بڑے مزے کا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کریں کورما یہاں پہ اب میں کورما مسالہ ایڈ کروں گے میں نے ریڈی میٹ مسالہ لیا ہے میں وہ ایڈ کریں گے تقریبا میں نے پورا پیکٹ کو میں نے ایڈ نہیں کیا تھا ہاپ سے تھوڑا سے زیادہ ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ میں نے مسالہ ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو نہ اچھی چماتروں کو اور دہی کو اور چکن کو ہم اچھی طرح بھول لیں گے اس میں تاکہ اس کی جو بوٹی ہے وہ اچھی طرح سوپٹ ہو جائیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی تھی اتنے بھی پورے گھر میں نا اس نے چکن کور میں کی خوشبو آ رہی تھی اور یہ دیکھیں کلر کتنا پیارا آیا ہوا ہے یہ میں نے اس میں کشمیل لال میرچ ایڈ کی تنی ہے اس کا کلر ہے اس سے کلر بہت اچھا تھا کیونکہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی صرف کلر کے لیے وہ یوز ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا چھو چکن یہ وہ اچھی طرح کک ہو گیا ہے بچوں نے بہت انجوئی کیا تھا ہاتھ بین نے بہت انجوئی کیا تھا کہ ایک بڑا مزے کا نام کورما بناتا میں تو اکثر بنا لیتی ہوں گھر میں لیکن زیادہ تر نہیں بناتی بس تو کبھی کبھی بنا لیتی ہوں چکن کورما اور مجھے نا چکن کا کورما بہت پسند ہے یا بیپ کا نا یا پھر مٹن کا زیادہ نہیں پسند چکن کا بہت مزے کا ہوتا ہے یہاں پہ اب میں اس میں نا تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی کیونکہ کورما ہے تو اس میں وہ تو خالی وہ نہیں ہوتی جاتا کہ تھوڑا سا نا اس میں شربہ تو نہیں کہتے اس کو تھوڑا سا اس میں نا یعنی شربہ ہونا چاہیے کورما ہے تو یہاں پہ میں نے پانی ایٹ کریں تقریبا میں نے نا چار کپ پانی ایٹ کیا اس میں جو چائے کا کپ ہوتا ہے چوٹا والا وہ میں نے ایٹ کیا ہے پانی اب ہم اس میں نا ڈکن لگا دیں گے اور اس کو نا کپ کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہ بڑے مزے کا کورما بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کریں جی تو ہم ڈکن لگا دیں گے یہ دیکھیں ہمارا جو کورما ہے وہ ریڈیو گیا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ فائنل لک ہے بہت مزے کا بنائے بچوں نے بہت انجوئے کے آج بٹ نے بہت انجوئے کیا یہ بڑے مزے کے بنتا ہے تو جی آپ آپ میرے بٹے کانا نات سنیے موسیقی 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 جی تو یہ ہے شام کا ٹائم اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی وہ ٹوست بنا رہی ہوں بچوں کے لیے ان کے شام کی چائے ہیں یہ بیسے تو یہ بریک پاسٹ کا ٹوست ہے بریک پاسٹ میں ہی بنائی جاتی ہے لیکن یہاں پہ میں شام میں بنا رہی ہوں بچوں نے کہا کہ ماما آپ ٹوست بنا لیں تو یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر لیے میں نے کچھ سبزیاں لیے ہیں پھر میں نے مسال یہ دیکھیں میں نے مسالے بھی اٹھ کیا ہے اس میں دنیا پورڈر زیرہ پورڈر اور ملال مرچ اور یہ ٹیمارٹر شملہ مچ اور گاجریں یہ اور تھوڑی سی پیاز وہ میں نے اٹھ کیا ہے اس سے دو انڈے لیے تھے میں نے تو یہ میں اٹھ کروں گا اس سے اچھا سا مسالہ بناوں گی یہ دیکھیں اب میں نے یہ لیا ہے اور اب میں بریڈ کو درمیان سے کٹ کر لوں گی اس طرح یہ جتنے بھی بریڈ میں نے لیے اس کو میں نا درمیان سے کٹ کر لوں گی اور پھر میں ہم اس میں نا آگے کیا کریں گے آپ کو ویڈیو میں دیکھیں گے اس طرح جو سارے بریڈ اس طرح درمیان میں ہم کٹ کر لیں گے یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں جس طرح ہم املیٹ کے لیے نا وہ بناتے ہیں پیاس ٹیمارٹر لیکن اس میں شملہ ہوتے اور تھوڑی سی گاجرے بھی ہوتی ہیں تو اس طرح پر یہاں پہ میں نے ایک فین لیا ہے اس میں میں نے نہ تھوڑی سی آئل ایٹ کی ہے اب ہم نے جو درمیان سے کٹ کر تو وہ جو سلائے سے بسائیڑے کنارے وہ ہم لیں گے اب ہم اس میں نہ ہم ایک سر ڈالیں گے جس طرح املیٹ کا ہوتا ہے نا اسی طرح لیکن صرف اس میں گاجرے اور شملہ ایٹ کیے دیں تو وہ ہم ڈالیں گے اس میں اس کے درمیان میں اور اب یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا چیز بھی اٹ کروں گی یہ دیکھیں میں نے چیز بھی اٹ کے یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں بچوں کے تو یہ فیورٹ ہیں بچے تو کہا کے بہت خوش ہو گئے جیگہ ماما یہ بڑے مزے کے بنیتے ہیں تو میں اکثر ٹرائے کر لیتا ہوں بچوں کے لئے شام میں صبح تو نہیں کر سکتی کیونکہ صبح تو وہ اسکول جاتے ہیں تو یہاں پہ میں بچوں کے لئے اکثر شام میں کچھ نہ کچھ سنیکس وغیرہ بنا لیتی ہوں چھائے کے ساتھ تو یہ بڑے مزے کیوں ہوتے ہیں آپ ضرور گھر میں ٹرائے کریں بچوں کو کلائے تاکہ بچے بھی خوش ہو جائے اور بچوں کے لئے بنایا کریں اپنے گھروں میں بچوں کے پسند کی چیزیں لازمی ہونے چاہئے میں تو اپنے بچوں کے پسند کی چیزیں سب بنا لیتی ہوں کیونکہ وہ فرماش کرتے تو میں پھر لازمی اس کو بنا لے بنا کے پھر کلا دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے دوسرا بھی لیا ہے اب اس میں بھی میں وہ مکسر ایڈ کروں گے اس طرح ون بائی ون ہم سارے بنا لیں گے یہ دیکھیں اس میں نہ میں نے چیز ایڈ نہیں کیونکہ میری جو ایک بیٹا ہے اس کو چیز نہیں پسند تو میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے باقی میں نے ساروں میں چیز بھی ایڈ کیا تھا اس طرح یہ دیکھیں اور اوپر نہ ہم آئل بھی لگائے دیں گے برش سائیڈ پہ بھی ہم آئل لگائیں گے برش سے اور پھر ہلکا ہلکا اس کو نا فیچولر سے ہم دبائیں گے اس طرح یہ دیکھیں کلر اس کا بہت پیار آتا ہے سارے جو سبزی ہے وہ نظر آتی ہے نا اس میں یہ دیکھیں گرین اور ریڈ سارے نا اور پیاس کی جو وائٹ وائٹ نس ہوتی ہے وہ سارے اس میں نظر آتی ہے یہ بہت کلر فل سا نا ٹوست بنتا ہے تو اس طرح میں سارے جو ٹوستے وہ میں نے بنا لی یہ دیکھیں جی تو یہ ہی چکتا آج کا میرا ولوگ ملتے ہیں نیس لوگ ہیں لا پیس اپنا بہت سارا خیال رکھئے لا پیس بائی بائی